روحی سٹوڈیو میں آپ کا خوش شامدید کہتے ہیں آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کووڈ نائنٹین کی دنوبی پنجاب میں قاتل کرونا بے کابو ہو گیا نشترہ سپتال ملتان میں چار اور سرگودہ میں تین افراد جان کی بازی ہار گئے ملتان میں ستائس نئے کیسی سامنے آگئے نشترہ سپتال میں بیاسی مریض زیر علاج ہیں انیس کی حالت تشویشناک ہے چار وینٹی لیٹر پر ہیں بہابلپور میں بھی تین افراد کا کووڈ نائنٹین ٹیسٹ پوزیٹی باقیہ ہے نوہ کی حالت تشویشناک قرار دی گئی ہے سرگودہ میں چرانمے افراد وارث کا شکار گئے ہیں ایکٹیو کیسز کی مجموعی تعداد ایک ہزار تین سو اٹھائیس تک پہنچ گئی ہے کووڈ نائنٹین نے ساؤت پنجاب میں پنجے گارنا شروع کر دیئے ہیں نشترہ سپتال ملتان میں چار اور سرگودہ میں تین افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ملتان میں ستائیس نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے جبکہ نشترہ سپتال میں بیاسی مریض زیرے لانج ہیں انیس کی حالت تشویشناک بتائے گئی چار مریض وینٹی لیٹر پر منتقل بہابلپور میں بھی تیرہ افراد کا کرونا ٹیسٹ مسپتا چکا ہے نوہ کی حالت تشویشناک قرار سرگودہ کی بات کریں تو سرگودہ میں چرانمے افراد وارث کا شکار ہیں ایکٹیف کیسز کی مجموعی تعداد ایک ہزار تین سو اٹھائیس تک جا پہنچی سرگودہ میں مزید تین افراد کرونا وارث کے باعث جان بھاک ہو گئے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد ایک سو انچاس ہو گئی دوشن میں متاثرہ افراد کی تعداد پانچ سو اکیاسی ہو گئے ہے تفصیلہ جانے گے ویروچیف سرگودہ فسی اللہ سے فسی بتائی گا تازہ ترین صورتحال اس وقت کیا ہے ملک بھر میں کرونا وارث پنڈیمک کی دوسری ویو شدت اختیار کر گئی ہے سوالے سے دیکھا گیا تھا کہ جو پہلی ویو آئی تھی اس میں اتنی زیادہ تعداد میں ہلاکتوں کی تعداد نہیں رپورٹ کی جاری تھی تاہم اگر سرگودہ سرگودہ ڈیویجن کی بات کی جائے تو گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین افراد اس وارث کی وجہ سے جان بک ہو گئے ہیں جس سے مجموعی طور پر ڈیویجن بھر میں ہلاکتوں کی تعداد ایک سو انچاس ہو گئی ہے اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید چوون ایسے افراد ہیں جو کہ اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں جس سے مجموعی طور پر ڈیویجن بھر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد پانچ سو اکاسی ہو گئی ہے اگر ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال سرگودہ کی بات کی جائے تو وہاں پر بارہ سے زائد ایسے مریض ہیں جن کو زیادہ جو تفتیشناہ کا لگ رہا ہے اس میں رکھا گیا اور انہیں تمام ترتیبی سہولیات فرام کی جا رہی ہیں تاہم اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ علاقے جو کہ زیادہ متاثرہ ہیں وہاں پر سمارٹ لوگ ڈاؤن جو ہے اس کی پالیسی کو اپنایا جانے کا جو پلان ہے وہ زیرے گوھرے سے قبل بھی یہ سرگودہ ڈسٹرک میں دو دفعہ جو ہے وہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نفاس کیا گیا تھا تاہم وہاں پر زلین تظامیہ جو ایسے مریض بنائی گئی تھی ان صدادے کرونا وائرس کے لیے اس پر عمل درامت کرنے میں ناکام دکھائی دی تھی اور یہی وجہ ہے کہ آئیروز یہاں پر کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو ملہا ہے فسی آپ کا شکریہ ادھر ملتان میں ڈاکٹرز کرونا ایسے پیس پر عمل درامت کرمانے پر سرکرم ہو گئے جلال مسجد گلگرشت میں ڈاکٹر تلہا نے نمازوں کے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں رائل اورچرٹ میں ڈاکٹر امیر احمد نے کرونا ایسے پیس پر عمل پر زور دیا ہے ماسکہ استعمال کریں سماجی فاصلات چھ فٹ رکھیں ڈاکٹر حضانت کیسا بتانا ہے ملتان میں ڈاکٹرز کرونا ایسے پیس پر عمل درامت کروانے پر سرکرم ہے جلال مسجد گلگرشت میں ڈاکٹر تلہا نے نمازیوں کو احتیاطی تدابیر بتائیں جبکہ دوسرے جانب رائل اورچرٹ میں ڈاکٹر امیر احمد نے کرونا ایسے پیس پر عمل درامت پر زور دیا ڈاکٹر نے کہا کہ ملتان ماسکہ استعمال لازمی کریں اور سماجی فاصلات چھ فٹ رکھیں ملتان میں ڈاکٹرز کرونا ایسے پیس پر عمل درامت کروانے پر سرکرم ہے آنگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے زلے صدر اور ایم پی اے رانہ عبدالروف نے کہا کہ زلے بھر سے عراقین ایساملی اور کارکنان برپور طریقے سے لاہور میں ہونے والے پیڈیم کے جلسے میں شرکت کریں گے مزید تفصیلات جانیں کہ قاسم علی شیخ سے جو اس وقت لیگی عراقین ایساملی کے ساتھ موجود ہیں قاسم کہی گا کیسی تیاریاں ہیں جلسے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون زلہ بہاور نگر کے صدر اور ایم پی اے رانہ عبدالروف کی قیادت میں آج ایک فیصلہ کیا گیا تیرہ دسمبر کے حوالے سے جو لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں برپور طریقے سے کارکنان اور رہدران جو شرکت کریں گے تو میرے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون زلہ بہاور نگر کے صدر اور ایم پی اے رانہ عبدالروف صاحب ہم سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا کتنے پرجوش ہیں لاہور جلسے میں شرکت کے لیے اور کتنے لوگ جو وہ شامل ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جی پرجوش پرعظم انشاءاللہ ہوتااللہ اللہ تعالی کی قربنوازی سے پارٹی قیادت کی حکم کے تحت حدایت کے تحت انشاءاللہ ہوتااللہ ہماری ذمہ داری لگی بہت تھوڑی ہے یہاں سے تو میں جو جوش و جذبہ دیکھ رہا ہوں بہاور نگر کے شہریوں کا بہاور نگر کے ذلے کا یہاں تو ٹارگٹ جو ہمیں تھا یا اندازہ جو تھا پارٹی کا اس سے شاید دس سنہ گردہ لوگ یہاں سے لاہور جانے کے لیے تیار کریں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالی کرم نوازی رکھے بہاور نگر مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے انشاءاللہ قلعہ تھا قلعہ رہے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کی کرم نوازی سے ہمیں انشاءاللہ پارٹی نے اور عوام نے عزت بخشی ہے ہم انشاءاللہ تعالی پارٹی کی قیادت کی عزت کے لیے عوام کی عزت کے لیے آئین کی عزت کے لیے پاکستان کے احترام عزت کے لیے اس ملک کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی برپور اس تحریک میں شامل ہوں گے تیرہ تحریک کو بھی شامل ہوں گے تیرہ کے بعد بھی جو ہمیں جس طرح بھی کال ہوگی ہم انشاءاللہ تعالی اس میں اللہ کے حکم سے لازم شریک ہو گئے یہ بالکل یہ تھے مسلم ملک نون زلہ بہاوانہ کے ساتھ جو کہ اپنے اجلاس سے فیصلے بتا رہے تھے ہمارے ساتھ موجود ہے چوری جمیل صاحب جو کہ مسلم ملک نون سے جوہاں ممبر صوبائی اسمبلی ہے تو انہوں نے اسطیفہ پیش کیا اپنے زلہ صدر رانہ عبدالروف صاحب سے تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ نے تو بقاعدہ اسطیفہ دے دیا کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیدہ تو میں اسی لئے کہوں گا کہ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں جب سے نون پیدا ہوئی ہے تو میں اسی وقت پیدا ہوئا ہوں گا جماعت میں یہ تو ممبرلی بات ہے صیفہ تو بہت بہت چھوٹی بات ہے الحمدللہ زلہ بہاون لگر میں ہمارا ڈیویزن پریزیڈنٹ ہمارا ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہمارا پنجاب پریزیڈنٹ کہہ تو کہہ دی ہے نا اس کا تو الحمدللہ میں یہ آپ سے انشاءاللہ و تعالی فضل خدا یہ بات کہوں گا کہ محمد علی جناہ کے بعد مسلم لیق کو اس پاکستان کو اگر کسی نے سنبھالا دیا تو واحد میاں نواز شریف کی قیادت ہے یہ بالکل یہ تھے چوری جمیل تھا جو کہ اپنے جذبات آپ کے ملی شیخ آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تونسا شریف سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ سیکٹی جنگلات جنگلہ حیات اور ماہی پرونی ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے تونسا کے ذریع تعمیر چڑیا گھر کا دورہ کیا ہے سیکٹی جنگلات میں بدریازم کے بلین ٹری پروجیکٹس ذریع تعمیر منی چڑیا گھر تونسا اور محکمے کے دیگر منصوبوں کا جائزہ لیا اور ہدایات بھی جاری کی ہیں بدریازم اور بدریالہ کی کلین اینڈ گرین مہم کی کامیابی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا ناصر محمود بشیر کیا ایسا کہنا ہے درختوں کے دادو چمار میں غلط بیانی ثابت ہونے پر مضلقہ افضلان کو محکمانہ کا روئی کا سامنا کرنا پڑے گا منی چڑیا گھر تونسا کے شہریوں کے لیے وزرالہ عثمان بزدان کا توفہ ہے عوام اور بچوں کی تفریق کے لیے خوبصورت جانور اور پرندے بھی لائے جائیں گے کوٹ ادو میں گزشتہ روز ہیڈ کانسٹیبل آقیب شہزاد فائرنگ سے زخمی ہونے کا معاملہ پولس نے صاف کا سسر اور سالے کو گرفتار کر لیا صاف کا بیوی کے مطابق چھوٹا مقدمہ درج کر کے مدعی صاف کا عدالتی کاروائی میں اثر انداز ہونا چاہتا ہے تفصیلات جانیں گے تیمور اطہر سے تیمور بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ گزشتہ روز فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل آقیب کے زخمی ہونے کا معاملہ ہے جس کے اوپر تھانہ سٹی پولیس نے سابق سسر اور سالے کے اوپر مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا اس وقت میرے ساتھ زخمی ہونے والے شخص کی صاف کا بیوی مجود ہے ان سے جانتے ہیں آپ مجھے بتائیں گے یہ وقوع کیا ہے کل رات کو فائرنگ ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے والد اور بھائی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ان کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا ہے آپ کا کیس بھی چر رہا تھا یہ اصل معاملہ ہے کیا اصل معاملہ یہ ہے کہ رات آٹھ سے دس اہل کار ہمارے گھر دروازہ نوک کر کے جیسے دروازہ کھولا گیا ہے تو وہ اندر داخل ہو گیا ہے ان کے ساتھ کوئی لیڈی کونسٹیبل موجود نہیں تھی وہ آئے اندر بتتمیزی کیا ہے جبکہ ابو کو اور بھائیوں کو ساتھ لے کر وہ چلے گئے ہیں ہمارے بار بار پوچھنے پہ کہ کیا وقوع ہوا ہے انہوں نے ہمیں اطلاع نہیں دی اور وہ لے کر چلے گئے ہیں جس کا آج صبح ہمیں پتا چلا ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے جو کہ میرے سابق شوہر آقیب شہزاد ملک آقیب شہزاد نے کٹوائی ہے کہ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا گیا ہے جبکہ میرے ابو میرے بھائیوں کو اس بات کا علم نہیں تھا اس ٹائم میرے بھائی گھر پر موجود تھے اور ابو زمینوں سے اسی ٹائم واپس گھر آئے تھے تو ہم نے یہ دراصل رنجی ساری اس بات کی تھی کہ ہماری طلاق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں نے بچے کے خرچے کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور وہ دعویٰ ڈگری ہو گیا ہے جس بات کی انہوں نے رنجش نکالی ہے اور انہوں نے یہ خود وقوع کریئٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کا الزام میرے بھائیوں اور ابو پر لگایا ہے اور میرے ابو کو رات رات سے ابو اور بھائی رات سے تھانے میں بند ہیں تو میں اپیل کرتی ہوں ڈی پیو سے آر پیو سے وزیر اعلیٰ سے ہمیں انصاف دلایا جائے میرے بھائی اور ابو کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ بے قصور ہیں شکریہ یہ متاثرہ خاتون ہے جن کی پہلے سے رنجش چھر رہی تھی بچے کے خرچے کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور اب گزرستہ راج و فیرنگ کا وقوع ہے اس میں ان کے والد اور بھائی کو نامزد کر کے پولیس نے گرفتار کیا ہے خاتون انصاف کے لیے مطالبہ کر رہی ہے ڈی پیو مزفرگڑ آر پیو وزیراعلا پنجاب سے کے فوری طور پہ میررڈ پہ تفتیش کی جائے پہلے بھی دھمکیں دی جائے میررڈ پہ تفتیش کی جائے تیمور آپ کا شکری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملتان شہر میں جاری بارش تال جاری ہے دن پر سے جاری بارش رات گئے تک جاری رہے گی جبکہ میکمہ موسمیات نے کہا کہ بارش آج کی بارش دسمبر کی آخری بارش ہوگی مزید افضلہ جانے گے وہ شاید اسی نویت اور اسی موسم کو دیکھ کر لکھی گئی تھی جس پر شہری جو ہے اب اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں اور اپنے دوستوں کے حمدہ اس جادگار موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر روڈ پر نکلے ہیں میرے اکمہ جو ٹراسک دادی نظر آ رہی ہے بڑی تعداد جو ہے وہ شہریوں کی یہاں سے اب اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہیں میرے اکمہ موسمیات کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ دسمبر کی آج آخری بارش ہے اور اس بارش کی وجہ سے اب تک دو اشاریہ پانچ میلی میٹر تک یہ بارش ہو چکی ہے جو رات گئی تک کسی طریقے سے مزید جاری رہے گی اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بارش تقریباً چار میلی میٹر تک بڑھ سے گی اس وقت ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کروں تو ہوا میں نمی کے تناسب نوے فیصد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو درجہ رات ہے وہ بھی پندرہ دگری سینٹی گریڈ ہے جو کہ ایک واقعی بڑا دھلکش قسم سے محول کے اندر ایک تھندک اور خنکی کا احساس دلارہ آئے کہ دسمبر کے ساتھ بہت سے لوگوں کی یادے وابقتہ ہوتی ہے ہمارے طرح یہاں پر کچھ دوست بھی موجود ہیں آپ کیا کہیں گے کہاں جا رہے ہیں یہ موسم کو موٹر سائیکل پر انجوائے کر رہے ہیں کیسے لگ رہا ہے دسمبر کی بارش کے موسم میں ہنڈلہ گریہ ہے گھر جا رہے ہیں بڑی زور کی سردی ہو رہی ہے گاڑی پر بھی انجوائے کرتا ہو سکتے تھے پر موٹر سائیکل پر انجوائے کرنے کا اپنا مزا ہے دسمبر سے بہت سے لوگوں کی یادے جڑی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ تو آپ کی بھی یادے ہوں گی اس موسم کے ساتھ کیا کہیں گے کہ آج کل بھی وہ یادے تازہ ہے یا ان کے اندر وہ فراوانی وہ روانی نہ رہی نہیں یادے ہیں کیوں نہیں میری برچڑے آتی ہے اس کے علاوہ سال کا انڈ ہے سال کا انڈ بہت چیزیں بہت چیزیں جیاد ساتھ چھوڑ جاتا ہے اور بہت چیزیں سال اپنے سال لے بھی جاتا ہے سال کا انڈ بھی ہو رہا ہے سال گرہ بھی آ رہی ہے میری بہت اچھا مہین ہے قیدی آزم بھی ہیں اس میں قیدی آزم کی ریٹ و برس بھی ہے ان کی سال گرہ بھی ہے تو دونہ چیزیں پرنٹ کا ایک اختصر دراز سے کیا حوالے سے کیا کریں شاعری میں تو بالکل انٹرسٹ نہیں ہے مجھے نہ میں سنتا ہوں نہ میں کرتا ہوں نہ میں پڑتا ہوں اس لے بس کی علیدہ بات ہے وہ ہم ضرور پڑتے ہیں پر ویسے موسم کے لئے آج سے اگر دیکھا جائے تو پھر کچھ کچھ شیئر بنتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اس میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کچھ شیئر سنانا چاہو گے موسم کے اعتبار کے مطابق جو اکیلے ہی تنہا ہو تنہا ہے شیئر کچھ لوگ جو ہیں وہ تنہا ہے جو شرف اکیلے ہی یہاں پر نکلے ہوئے ہیں روڑ کے اوپر انجوائے کرنے کے لئے جبکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس موسم کو یادگار بنانے کے لئے خاص لوگوں کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اپنے خاص لوگوں کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں دسمبر بھی ہے بارش بھی وصیم دسمبر کے پوائنٹا بھی اسے اگر کوئی آپ شیئر سنانا چاہیے تو بلکل عمران دسمبر کے اگر بات کرتی چلے تو دسمبر کے موسم میں بارشیں جو ہیں وہ ایک خاص اہمیت کا حامل رہی ہیں اور اس حوالے سے فراز کا مجھے ایک شیئر بھی یاد آ رہا ہے کہ نہیں کچھے مک راستوں پہ چل کر آنا ہے تو آ جاؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشہ جو ہے وہ نہیں ہے بہت سے وصیم شہزاد آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بارش ہے آخری بارش ہے لوگ انجوائے کر رہے ہیں آپ ہمیں ریپورٹ کر رہے تھے بہت شکریہ دسمبر ہے بارش ہے تو ایسے مراہت اندوری صاحب کہا کرتے تھے کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا آگے بڑھتے ہوئے آپ بتائیں کہ کہہ وڑپکہ میں ہلکی ہلکی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے شہری سردی کی شدت سے بچنے کے لیے گھرم کپنوں کے استعمال کے ساتھ ڈرائی فروٹ کا بھی استعمال کر رہے ہیں جس سے ڈرائی فروٹ کی دکانوں پر رش بڑھ گیا ہے اسے پر مزید تفصیلات سے اپ ڈیٹ کریں گے آشک حسین قریشی آشک حسین بتائے گا سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے شہری سردی سے بچنے کے لیے ڈرائی فروٹ کی دکانیں ہیں ان کا روح کر لیے اس وقت بھی میں ڈرائی فروٹ کی دکان پر مجود ہوں جہاں پر شہری بھی خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں مزید ان سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیے گا سردی بڑھ گئی ہے تو کیا خریدنے آئے ہیں یہاں پر یہاں سردی بڑھ گئی ہے ڈرائی فروٹ کھرینے ہیں سردی کے لیے بہتر ہیں اور گرم چیزیں ہیں یہی سویسے ہم سردی کے لیے مونک پلی وغیرہ جیسے یہ لے رہے ہیں جی جیسے کہ شہریوں کی بات سنی کہ شہریوں کو یہی کہنا ہے بارش کی وجہ سے سردی بڑھ گیا ہے اسی وجہ سے وہ یہاں پر مونک پلی لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں سردی کے شدت میں اضافہ ہو چکا ہے بہت شکر عاشق حسین آپ نے اپڈیٹ کیا سادکابات میں بھی تھنٹے دسمبر کو شہری آئسکریم کھا کر انجوائے کرنے لگے ہیں سادکابات سے اپڈیٹ کریں گے نمائدہ روحی جاوید انبر تھنڈا تھنڈا دسمبر اور تھنڈی تھنڈی آئسکریم آئسکریم پوائنٹ پر جو ہے وہ شہریوں کا کافی راشہ ہے کیونکہ تھنڈا دسمبر کو انجوائے کرنے کے لیے شہریوں نے جو ہے وہ آئسکریم پوائنٹ کے طرف روک کیا ہوئے شہری موجود ہیں سار بتائیے گا دسمبر کی رات ہے تھنڈا دسمبر ہے اور اوپر سے آئسکریم کیا فیل کر رہا ہے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آکے ہم گیدرین کے ساتھ آتے ہیں آئسکریم اغیرہ کھاتے ہیں سردیو میں آئسکریم کھانے کا اپنے ہی مزہ ہے اور یہاں کی آئسکریم بڑی مشہور ہے گیدرین کے ساتھ ہم اکثر آتے ہیں یہاں پہ آئسکریم کھا کے انجوائے کرتے ہیں سردی کا بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ دسمبر میں کوئی اپنی گرم گرم چیز کھا رہا ہے تو ہم جو اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں تھنڈی تھنڈی مختلف قسم کی فلیور جو ہے آئسکریم کھا رہے ہیں خوب انجوائے کر رہے ہیں آئسکریم ہو دسمبر کی رات ہو اور دوست ہو تو آئسکریم کھانے کا بہت شکریہ جاوید آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس بلٹن سے فل وقت اتنا